یہاں میں مختصر چونکہ آج اس سال کی اختتامی محفل ہے تھوڑا سا جنت کا ذکر کر کے اپنی گفتے کو مکمل کرتا ہوں پھر فرمایا اور جو لوگ ایمان والے پرہزگار ہیں ان کے لئے کامیابی اور ان کے لئے باغات ہیں جنت کے باغات اور اس میں انگوروں کی بیلیں ہیں اچھا یہ جو انگور ہیں سیب ہیں انار ہیں یہ جو اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے جنت کی حوالے سے تو یہ صرف نام دنیا کے ہے لیکن دنیا کا انگور اور جنت کا انگور دونوں میں کوئی مماثلت نہیں دونوں میں کوئی نسبت نہیں ہے وہاں کی چیز ہی الگ ہے یہاں کی چیز یہاں کی چیز ہے وہاں جو نعمتیں ہیں جنت کی نہ کسی دماغ میں اس کا تصور آیا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ میں دیکھ جب جائیں گے تو پتا چلیں گے کیا مزے ہیں وہاں جنت کے باغات ہیں انگور کی بیلیں ہم عمر لڑکیاں ہیں وہاں جنت کے اندر وہ بڑی آنکھ والی ہوریں ہم عمر لڑکیاں ہیں اور چھلکتا ہوا جام اللہ تبارک و تعالیٰ جہے وہ شراب تہور پاکیزہ شراب یہ گندی نہیں وہ پاکیزہ شراب شراب تہور وہ پلائے گا اور وہاں کوئی بے ہدا بات نہیں ہوگی جھوٹ نہیں ہوگا اور اللہ کی طرف سے عطا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا اب یہاں پر جو جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے تو تھوڑا سا میں احادیث کے حوالے سے بتاؤں کہ جنت کا میں کیا معاملہ ہوگا کیا شان ہوگی اور جنت کیسی ہوگی صرف ایک مختصر تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ جنت کیسی ہوگی ہے جنت جو ہوگی دنیا میں اس کی مثال کچھ نہیں ہے کوئی نہیں وہ حسن وہ خوبصورتی اور سبحان اللہ اس کے اندر وہ برکتیں وہ نعمتیں درخت ہوں گے باغات ہوں گے نہریں ہوں گی ہماری جو نہریں وہ گڑوں میں سے بہتی ہیں جنت کی جو نہریں ہیں اس میں کوئی گڑا نہیں ہے وہ زمین کی سطح سے بہتی ہے اس کے جو کنارے وہاں ایٹیں جو ہیں یہ دنیا کی مٹی کی ایٹیں نہیں ہیں مشکو کی ایٹیں ہیں یاکوت اور جوہرات کے اس کے کنارے ہیں اور جنتی جب جنت میں جائیں گے کوئی وہاں بڑھا نہیں ہوگا بڑھا نہیں ہوگا اللہ سب کو جوان کر دے گا سب جوان جائیں گے جاؤ عیش کرو انجوائے کرو خوب مزے لوٹو جنت کی اندر وہاں داڑی بھی جنت میں نہیں ہوگی بغیر داڑی کے تیس پہتیس سال کا پورا شباب جیسے ہوتا ہے ویسے ہوگا کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی عبادت بھی نہیں کرنا ہوگی اللہ فرمائے گا عبادت کر کیا ہو کوئی عبادت نہیں ہے وہاں کوئی عبادت نہیں ہوگی جب بندے سجدہ کریں گے تو اللہ کہے گا یہاں سجدے سے سر اٹھاؤ یہ دارالعمل نہیں ہے یہ دارالجزہ ہے تو جب سب جنتی جنت میں آ جائیں گے سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو بلائے گا جہنمیوں کو بلائے گا اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک میڈا لائے جائے گا اور اس کی گردن پر چھوی رکھی جائے گی کہا جائے گا اے جنتیوں دیکھا یہ کیا ہے اے جنتیوں دیکھو یہ کیا ہے یہ ہے موت آج موت کو بھی موت آ رہی ہے اور وہ میڈے کی شکل میں موت کو لاکے زبا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب جنتیوں تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ جنت میں رہو وہ بہت خوش ہوں گے جہنم میں وہ کہا جائے گا کہ اب وہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی تم بھی ہمیشہ جہنم میں رہو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا کوئی مسلمان نہیں ہوگا ذرہ برابر بھی ایمان لے گیا تو انشاءاللہ وہ جنت میں آ جائے گا ہمیشہ جہنم میں رہنے والے صرف کافر ہوں گے کافروں کو جہنم میں رکھا جائے گا اور جو لوگ دنیا کے اندر قرآن اور حدیث سنتے تھے قرآن اور حدیث سنتے تھے ان کا کیا ہی نام ہے حدیث پانک میں آتا ہے جن کو قرآن یادتا اللہ فرمائے گا پڑتا جا پڑتا جا اور جنت میں بڑتا جا جتنا بڑھنا ہے بڑھ جتنا یاد ہے پڑ اور آگے بڑھ اور جو سننے والے ہوں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام تسلیم فرماتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سنتے تھے ان کے لئے یہ ہوگا کہ ان کی جو جنت ہوگی وہ سو سال لمبائی میں ہوگی یعنی سو سال تک لمبائی میں جتنا گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے اتنی لمبی ہوگی اور پانچ سو سال تک جتنا لمبائی چوڑائی میں گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے پانچ سو سال تک اتنی چوڑی جنت ہوگی اس کے لئے اور اس کے بعد مرد و حضور کے ساتھ ہوں گے بیٹھے ہوئے اور عورتیں سیدہ فاطمت الزہرہ کے ساتھ ہوگی بیٹھے ہیں اور وہ سب اپنے اپنے ایوانوں میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کے لئے کرسیاں بچھاؤ تو سونے کی کرسیاں اور تخت بچھائے جائیں گے اور بستر ان کے لئے لگائے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے تکیے لگائے جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو نغمہ سناو کیونکہ یہ دنیا کے اندر میرے نبی کی حدیث سنتے تھے میرا قرآن سنتے تھے تو اس وقت نووت قسم کے ساز کا ایک درکت ہوگا ایک ایسا درکت ہوگا جس کی ہٹینی میں نووت قسم کا ساز ہوگا ملائکہ اس کو ہوروں کے آگے رکھ دیں گے اور ہوریں جو ہے اس کو بجائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ خوشکن آواز کے اندر جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کو گائے گی جب وہ گائے گی تو عرش کے نیچے سے ایسی ہوا چلے گی کہ اس سے بھی سانس کی آواز آئے گی پھر اللہ تبارک و تعالی ان قرآن اور حدیث کے سننے والوں کو فرمائے گا اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ جب وہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جائے گی تو ہوریں نغمہ پڑے گی ترانہ پڑے گی جب وہ ترانہ پڑے گی تو جیسے جیسے ان کی آواز مدھیم ہوگی ویسے ویسے وہ کرسیاں ہلکی ہلکی سے جھولے گی اور جیسے ان کی آواز تیز ہوگی تو پھر ان کی کرسیوں کا خود بخود جھولا جائے وہ تیز ہوتا جائے گا اچھا کوئی کسی کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھے گا یعنی سب ایک دوسرے کے آمنے سے اتنی بڑی جنت ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف پیٹھ نہیں کرنا ہوگا اور ہوریں اتنی خوبصورت ہوگی وہ ہوریں ہیں کہ اگر وہ ان کا پہنا ہوا کنگن صرف کنگن دنیا میں یوں کر دیں تو اس کی چمک سے ساری دنیا کے انسان مر جائیں اس کے آنکھیں ختم ہو جائیں ایسی نورانیت ہوگی اور وہ ہوریں جو جنت کی ہوگی ماماز اللہ وہ غالب نے زبردستی جہاں وہ یہ بات کر دی اچھی بات نہیں کی غالب کی اور باتیں مجھے اچھی لگتی اچھین لگے انہوں نے کہا تھا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کے لئے غالب یہ خیال اچھا ہے تو یہ دل کو بہلانے والی بات نہیں ہے یہ سچی سچی بات ہمارا ایمان ہے قرآن حدیث میں جو آیا ہمارا ایمان ہے دل کو بہلانے کی بات نہیں جو ہوریں ہوگی وہ جو کپڑے پہنے گی وہ کپڑے بھی دکھیں گے وہ جو جسم ہوگا جس کے ہاتھ میں وہ ہوریں جس کے قبضے میں ہوگی وہ جسم بھی دکھے گا حتیٰ کہ ہوروں کی ہڈیاں بھی دکھے گی ہڈی کے اندر جو گودہ ہوگا وہ بھی دکھے اب دنیا کے اندر اگر کسی کی ہڈی دکھتی ہے تو بری لگتی ہے نا لیکن اللہ نے ہوریں بنائی اتنی خوبصورت ہے کہ وہ ہوریں جب دکھے گی تو بہت اچھی لگے ایک ایک جنتی کو اللہ ستر ستر لباس پہنائے گا کتنے لباس یہ وہ ستر ان ستر کے بعد والا ستر نہیں میں نے کل بتایا نا آپ کو تو کہ یہ ان ستر والا نہیں ہے ان ستر کے بعد والا ستر نہیں ایک اتر سے پہلے والا ستر نہیں ہے یہ ستر کا مطلب قسرت سے لباس پہنائے گا اور جیسے میں نے ابھی دو کپڑے پہنے ایک کرتہ ہے اس کے نیچے بنیان ہے لیکن میرے یہ کرتے سے بنیان چھپ گیا مگر جنت میں اللہ جو لباس پہنائے گا تو پہلا لباس بھی نظر آئے گا دوسرا بھی نظر آئے گا تسرا بھی جتنے پہنے سب نظر آئے گا یہ اس کی خوبصورتی ہوگی یہ اس کی خوبصورتی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کیونکہ بات بہت طویل ہے نا جنت کا ذکر انشاءاللہ کسی دن اسی پر بات ہوگی کبھی لیکن اب میں وقت ہو گیا تو بات ختم کرنے لگا ہوں چونکہ وعدہ بھی تھا کہ جنت کا ذکر جائے اللہ کے ایک وعدہ تو پھر رہی جاتا ہے وہ جنات کے حوالے سے گفتگو وہ کبھی ہوگی انشاءاللہ لیکن آج جنت کا ذکر تو اللہ تعالی وہ سونے کی کرسیاں دے گا اور وہ کرسیاں جو ہے وہ نگمے سے جو ہے وہ ہلتی رہے گی میرے آقل اس صلی اللہ و تسلیم کا فرمان ہے جب وہ ہونے گائے گی اللہ کا ذکر تسبیح گائے گی وہ جب نگمہ گائے گی تو جنتی ایسے مسرور ہو جائیں گے کہ ان کو ہوش ایسا لگتا ہے کہ نہیں رہے گا اور پھر جب وہ گاہ کے چپ ہوگی تو کہے گی وہ لوگ کہیں گے اللہ کیا پیارا نگمہ تھا انہوں نے کیا پیارا نگمہ گایا اللہ فرمائے گا اس سے بہتر نگمہ سناؤں اس سے بہتر نگمہ سناؤں وہ کہیں گے مولا یہ اتنا بہتر تھا تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے تو اللہ فرمائے گا اے دعود چونکہ یہ قرآن حدیث کی محفل سننے والے لوگ ہیں اچھا وہ سب کے لئے نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھنا جو دنیا میں قرآن اور حدیث سننے کے لئے جاتے تھے آرام چھوڑ کر راہت چھوڑ کر اپنا اتمنان چھوڑ کر بیٹھتے تھے یقین جانئے نا یہ تو آپ لوگوں کا نصیب اللہ کرے ایسا ہو کچھ لوگ تو ایسے بھی نا جو بیچارے ترائی پڑھ کے چلے گئے کوئی گناہ نہیں ان پر لیکن سوچیں نا کہ ترائی کے بعد بیٹھنا آپ لوگوں کے لئے بہت آسان تو نہیں تھا نا مشکل تھا لیکن آپ بیٹھے کس لئے قرآن اور حدیث سننے کے لئے انام کیا ہے انام کیا ہے دنیا میں جلسے میں آپ جاتے ہیں اجتماعات میں آپ آتے ہیں انام کیا ہے اللہ فرمایا گا اس سے بہتر نگمہ سناوں وہ کہیں گے مولا یہ اتنا اچھا تھا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اللہ فرمایے گا دعود کہاں ہو دعود کہاں ہو حضرت دعود علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پھر اللہ فرمایے گا دعود اب تم بیٹھو تخت پر اور تخت پر تم بیٹھو اور بیٹھ کر کے جو ہے وہ میرے ان بندوں کو میرے ان بندوں کو توریت پڑھ کر کے سنا معاف کیجئے زبور پڑھ کر کے دعود علیہ السلام کہا ہے میرے ان بندوں کو زبور پڑھ کر سنا تو حضرت دعود علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں گے تو پھر وہ کرسیوں کی وہی کیفیت ہوگی اور وہ سب جھوم اٹھیں گے اور پھر جب وہ جھوم اٹھیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے مولا کیا نغمہ تھا کیا سرور تھا کیا انداز تھا کہ کیسا پڑھائیں انہوں نے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا جب ان کو کچھ افاقہ ہوگا تو اللہ فرمایا گا اس سے بہتر سناو اس سے بہتر سناو مولا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اللہ اپنے محبوب سے کہہ گا محبوب یہ قرآن حدیث سننے کے لئے وقت نکالنے والے لوگ تو قرآن حدیث سنتے تھے اب آپ اپنے تخت پر بیٹھئے اور ان کو سورہ یاسین اور سورہ طاہہ کی تلاوت آپ خود سنائے پھر ہم اپنے نبی کا جلوہ دیکھیں گے جنت اپنے آقا کا دیدار اور حضور پھر تلاوت کریں گے سورہ یاسین اور سورہ طاہہ کی ایک سماہ بن جائے گا جنت میں ایک سماہ بن جائے گا اور لوگ کہیں گے کیا انداز ہے کیا آواز ہے حضور کی جو آواز دنیا میں تھی جنت میں اس سے بہتر ہوگی دنیا کی سب چیزیں وہاں بدل جائے گی اب دنیا میں اتنی اچھی تھی تو وہاں پھر کیا نظام ہوگا کیا شان ہوگی سب سنیں گے اور پھر وہ کرسیاں ویسی جھولتی رہے گی پھر بلاخیر جب حضور علیہ السلام خاموش ہوں گے تو لوگ کہیں گے کیا انداز تھا کیا نغمہ تھا کیا سرور تھا کیسے ایسے تعریف ہوگی پھر میرا اللہ سے لوگ کہیں گے مولا کیا اچھا تُو نے سنایا اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا اللہ فرمایے گا اس سے اچھا سناو لوگ کہیں گے مولا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے یہ تو محبوب تھے ہمارے آقا تھے جن کا کلمہ ہم نے پڑھا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے اللہ فرمایے گا اب اس سے اچھا سنو پھر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پردے ہٹا دے گا کیا مسلمانوں کیا شان ہوگی کیا وہ دن ہوں گے سبحان اللہ خیر سے دن خدا بلائے اللہ وہ دن دکھائے کہ ہم جنت میں جائیں اللہ پاک نقاب اب پردے اُلٹ دے گا پردے ہٹا دے گا نقاب اُلٹ دیے جائیں گے اور پھر بندے اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ اپنے کلام میں سے سورہ انام کی تلاوت خود فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے جیسا کہ اس کی ہمیں نہیں پتا کہ کیسے دیکھیں گے ایک بزرگ سے کسی نے بجا جنت میں اللہ کو کیسے دیکھیں گے انہوں نے کہا ایسے دیکھیں گے تو کیسے ہوگا تو انہوں نے کہا چھپ رہے بھائی یہ کوئی میں دیکھ کر تو نہیں آیا نا اللہ کو جب دیکھوں گا تو تب تجھے بتا دوں گا دیکھنا ہمارا ایمان ہے کہ دیکھیں گے اللہ کو اس کے رسول کو دیکھیں گے جنت تو پھر اللہ تعالیٰ جیسا اس کی شان ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو دکھائے گا بھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت بھی فرمائے گا اب جنتی لوگوں کو جنت کے کنگن پہنائے جائیں جنت کے زیورات پہنائے جائیں گے اور وہ کیا ہوگا اللہ اکبر جنت میں ایک محل ہوگا جو جنتیوں کو دیا جائے گا اس کے ستر ہزار دروازے ہوں گے ایک محل کے ایسے کئی محل ملیں گے ایسے کئی جس کے جیسے درجات ہوں گے ویسے کئی محل ملیں گے تو ایک محل ہو جا ہوگا جو ایک محل اس کے ستر ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ستر ہزار درخت ہوں گے اور ہر درخت کی ستر ہزار ٹہنیاں ہوگی اور ہر ٹہنی میں ستر ہزار قسموں کے پھل لگے ہوں گے اور سارے درختوں میں جو ستر ہزار قسموں کے پھل لگے ہوں گے ہر فل کا ذائقہ دوسرے سے الگ ہوگا یعنی عام ہی ہوگا عام ایک عام کھاؤ تو الگ دوسرا کھاؤ تو الگ اس طرح کھاؤ تو الگ سب کی لذت الگ یہ کوئی فیغم پاک والا معاملہ نہیں حدیث ہے یہ میں اسی لئے ساتھ میں لکھ کر کے لائے ہوں تاکہ الفاظ بھی چینج نہ ہو جنت کی بات ہے تو یہ نہیں کہ آج پتا نہیں کیا مورتا سید صاحب کا تو آج تو بڑے مزے کی باتیں کر رہے ہیں اپنے مزے کی کوئی بات نہیں سب جو بات ہے وہ محبوب کی بات جو بات ہے وہ آقا کی بات ہے یعنی دل کو بہلانے والی بات نہیں یہ حقائق ہیں میں اپنی مرضی کی نہیں کہنا ہوں اور جو درخت ہوں گے اس کے تنے سونے کے ہوں گے دنیا کا سونہ نہیں جنت کا سونہ سونے کے تنے ہوں گے اور چاندی کے اس کے پتے ہوں گے اور وہ پتے جو ہوں گے چاندی کے پتے ہوں گے اور پھل مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے اور دونوں طرف قطاروں میں لگے ہوئے ہوں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو تخت دے گا جب وہ اس تخت پر بیٹھے گا جب بیٹھنا چاہے گا تو تخت نیچے آ جائے گا بیٹھ جائے گا تو پھر وہ بلند ہو جائے گا پھر اس کے دل میں جہاں آئے گا کہ آج میں نے کسی سے ملنا ہے تو وہ تخت اس کو اڑا کے وہاں لے جائے گا چلو اس سے ملو اس سے بات کرو وہاں چلو وہاں چلو تو یعنی سنی جنتی سبحان اللہ اللہ کرے جنت میں جائے سب لوگ اللہ کرے جنت میں جائیں اللہ جنت نصیب ہو جائے تو پھر دل چاہے گا کہ چلو آج گھوز پاک سے ملتے ہیں آج گریب نواز سے ملتے ہیں آج امام حسین سے ملتے ہیں کربلا والوں سے ملتے ہیں امام حسن سے ملتے ہیں آج رسول اللہ سے ملتے ہیں تو جدر جدر دل چاہے گا ادھر ادھر وہ تخت لے کر کے جائے گا ایسے جنت کی سہر ہوگی جنت کا بسترہ ہوگا اتنا بڑا بسترہ ہوگا ستر سال تک جتنی لمبائی میں گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے اتنا لمبا بستر ہوگا اور جب جب اللہ کا دیدار کرنے کے لئے جائیں گے جب دیدار کر کے واپس آئیں گے تو حسن بڑھتا رہے گا اور جنت میں پھر ہمیشہ رہیں گے نہ کوئی کمانا ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی دوہ ہے نہ کوئی ٹینشن ہے صاحب آرام سے رہیں گے اور پھر کوئی موت نہیں آئے گی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اگر اولاد بھی مسلمان تھیں ماباپ بھی مسلمان تھے تو ماباپ کہیں گے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ کر دے تو اللہ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ کر دے جو جس سے محبت کرتا تھا دنیا میں جو جس سے پیار کرتا تھا اس کو بھی اس کے ساتھ کر دیا جائے کاش کہ ہمارے دل میں نبی اور اہلِ بیعتِ پاک کی سچی محبت رچ بس جائے تو حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے آقاؤں کے ساتھ رہیں گے بس سب ملنا ہے ایمان کی وجہ سے اس لئے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو اللہ سے ڈرتے رہو ایمان نہ چھن جائے